دوستو آپ نے اس کلھڑ پیزا والے وائرل فوڈ کپل کی ویڈیو تو ضرور دیکھے ہوگی اور بابا کا ڈھابا کی کونٹروورسی کون بول سکتا ہے اور یا پھر یہ عجیب و گریب فینٹم آئے گی اور یہ گلاب جامن پکوڑا اور تو اور انہوں نے اوریو تک کو نہیں چھوڑا پر آخرکار یوٹیوب پر فوڈ بلوگرز کا کنٹینٹ اتنا مچھلے سطر پر کیوں جا رہا ہے اور فوڈ بلوگنگ کی شروعات ہوئی کیسے جاننے کے لیے پوری ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھے گا کھانا صدیوں سے ہی انسانوں کو جوڑنے کا کام کر رہا ہے چاہے ریلیجن کلچر یا پھر دیش کوئی بھی ہو کھانے کھلانے کا ریواز ہر جگہ دیکھنے کو مل جائے گا پر اگر بات انڈیا کی کی جائے تو انڈیانز اپنے کھانے کے بارے میں بہت سیریس ہے اور ہو بھی کیوں نہ بھارتی یہ کھانا پوری دنیا میں سرچڑ کر بولتا ہے پر انڈیانز کو صرف کھانا کھانے اور پکانے کا شوق نہیں بلکہ انڈیانز کو کھانا دیکھنا بھی بہت پسند ہے اور ایک آرٹیکل کے حساب سے یوٹیوب کے سارے فوڈ کنٹن چینل کی کمبائنڈ ویویرشپ ہی لگ بھگ 8.36 بلین یعنی 800 کروڑ سے بھی زیادہ ہے جس میں سے فوڈ ریویوز ککنگ اور ہیلڈی فوڈز اور تو اور کچن ٹپس چینل شامل ہیں پر انڈیانز کا یہ وائرل فوڈ ویڈیوز کا چلنگ یہاں تک پہنچا کیسے اور آکرکار اس کی شوات ہوئی کیسے تو اس کو جاننے کے لیے ہمیں جانا ہوگا سال 1991 میں جب دور درشن پر پہلی بار شو ٹیلی کاسٹ ہوا دعوت جسے انڈیا کے پہلے سیلیبرٹی شیف جکس کالرہ جی نے ہوسٹ کیا تھا اور اس شو کو کافی زیادہ پسند کی آئیے پر پھر بھی کیونکہ یہ شو انگلیش میں ٹیلی کاسٹ ہوا تھا اس لیے انڈیا آڈینز کے ساتھ پھر بھی اتنا کنیکٹ نہیں بنا پایا اور سال آیا 1993 کا جب انڈیا کا پہلا ہندی ککری شو کھانا کھزانا لانچ ہوا جس کے شروعاتی کچھ اپیسوڈ ہرپال سنگھ سوکھی نے ہوسٹ کیے تھے اور آگے کے اپیسوڈ فیمس سیلیبرٹی شیف سنجیف کپور نے ہوسٹ کیے کھانا کھزانا میں سنجیف کپور کو اتنا زیادہ پسند کیا گیا کہ یہ شو انڈیا کے سب سے پاپولر شو میں سے ایک بن گیا اور پھر دھیرے دھیرے کر کے ترلا دلال اور مرچ مسالہ جیسے شو نے انڈینز کو خوب لگایا لیکن دو ہزار کے دشک میں انڈی ٹی وی پر ایک شو لانچ ہوا زائقہ انڈیا کا جسے ونوت دعا جی نے ہوسٹ کیا اور اس شو کے لانچ ہونے پر انڈیا کو ملا پہلی بار سٹریٹ فونڈ ولاغنگ کا زائقہ اس شو میں ونوت دعا جی نے کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک سفر کیا اور پورے بھارت کے ہر ایک مشہور پکوانوں کا زائقہ انڈیا کے گھر گھر تک پہنچایا اور اس شو کو خوب پسند بھی کیا گیا اور پسند کیا بھی کیوں نہ جاتا آخر کار اس ٹائم کی فونڈ ریویور کو سمجھ تھی کھانے کی اور کھانے کو چکتے ہی وہ اس کے انگریڈین تک بتا دیتے تھے نہ کی آج کی فونڈ بلوگرز کی طرح جن کو یہ تک نہیں پتا ہوتا کی آخر کار ان کے سامنے بن رہے کھانے میں کیا ڈالا جا رہا ہے شاید تبھی آج بھی کچھ ویورز کا ماننا ہے کہ آج کے فونڈ بلوگرز اس ٹائم کے زائقہ انڈیا کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے زائقہ انڈیا کی اتنی سکسس کے بعد انڈین ٹی وی پر فونڈ ریویور کٹیگری میں کئی اور شوز جیسے ہائیوے آن مائی پلیٹ اور فونڈی جیسے شو بھی شروع ہوئے اور ان سب کی سفلتہ کے بعد یہ تو پکہ ہو گیا کہ پورے بھارت میں فونڈ ریویور کٹیگری کے شو بہت پسند کرے جانے لگے اسی طرح سال بیٹتے گئے اور دھیرے دھیرے کر کر نئے نئے شوز آتے رہے اور انڈینز کو اپنی طرف لبھاتے رہے پھر سال آیا دوہدار گیارہ کا جب نشہ مدھولکا جی نے جوائن کیا یوٹیوب پلاتفارم جہاں انہوں نے لوکل کھانے جیسے دال چاول جیسی سمپل ڈشز کی ریسپی شیئر کری اور ان کا چینل ان لوگوں میں بہت زیادہ پاپلر ہوا جن کو کھانا بنانا نہیں آتا تھا اور وہ یوٹیوب پر سمپل ڈشز کیسے بناتے اس کی تلاش میں جاتے تھے جیسے ہاؤسٹل یا پھر ینگ ایج کے لوگ اس ٹائم پر نشہ مدھولکا کے پاس تیرہ ملین سے بھی زیادہ سبسکرائبر ہیں اور آخر کار یوٹیوب پر انٹری ہوئی فرس ٹریٹ فوڈ بلوگر نکھل چاولا کی جی ہاں میں چینل والے نکھل کی ہی بات کر رہا ہوں جن کی دوہدار گیارہ میں ایک ڈھائی منٹ کی نندلان چھولے بٹورے کی ویڈیو وائرل ہو گئی اور انہوں نے کچھ دن کے اندر ہی دس لاکھ ویوز ملے اور ان کی اس ویڈیو کو کافی زیادہ پسند کیا گیا اور ان کو دیکھا دیکھی دھیرے دھیرے یوٹیوب پر فوڈ ریویورز کی انٹری ہوتی گئی پر ابھی تک تو سب صحیح جا رہا تھا پر پرانے لوگوں کا کہنا ہے کہ حد سے زیادہ کوئی بھی چیز صحت کے لیے ہنیکارک ہوتی ہے لوگ بلکل صحیح کہتے ہیں دیرے دیرے کر کے فوڈ ویلوگرز انڈسٹری میں اور یوٹیوبرز کی انٹری ہونے لگی پر جس سے کافی زیادہ اثر پڑا یوٹیوب کے کونٹنٹ پر اور یوٹیوبرز کچھ بھی پوسٹ کرنے لگے جیسے فینٹا مہگی، گلاب جامد پراتھا، اوریو پکوڑا جیسی چیزیں یوٹیوب پر ٹرینڈ ہونے لگی شاید ان کو خود شرم نہیں آتی کہ آخر کار یہ کر کیا رہے جہاں کوئی زبردستی ٹھوس ٹھوس کر کھا رہا ہے اور وہیں کسی کو کھانا کھانے کی بھی تبیو نہیں ہے اور ان فوڈ ریویورز کو یہ تک نہیں پتا ہوتا کہ آخر کار وہ کھانے میں ڈال کیا رہے ہیں اب یہ دیکھئے ایک پانچ سال کا بچہ بھی بتا سکتا ہے کہ یہ ایک ہری چٹنی ہے پر ہمارے فوڈ گرو کو یہ تک نہیں پتا پر ایسا نہیں ہے کہ ان کو کوئی انگریڈینٹس کے نام نہیں پتا ان کو دو انگریڈینٹس کے نام بلکل رٹے ہوئے چیز اور امول بٹر انہیں لگتا ہے کہ ہر کھانے میں بھر بھر کے چیز ڈالنے سے کھانا ٹیسٹی بن جاتا ہے ارے ارے چیز وڑا پاؤں میں بھائی تو بریانی کو تو چھوڑ دیتا اس میں چیز کا کیا کام ہے اور ہر چیز میں امول بٹر ارے پوری کی پوری مکھن کی ایٹی ڈال دی کیا شاید ان فوڈ ویلوگرز نے ہارٹ اٹیک کا نام تو سنا ہی نہیں ہے اور بس ویوز بڑھانے کے لیے کچھ بھی ویڈیوز بنا لو اور یہ عجیب و گریب فوڈ چیلنج نے تو دیش کی یوٹیوب کانٹینٹ کی الہی وارٹ لگا رکھی ہے تو بس میں یہ آپ سے ونتی کرتا ہوں کہ یہ کھانے کی انڈرسٹری کو بڑے بڑے جانکاروں انوبہ والے لوگوں نے اپنی بڑی میند سے اتنا بڑا کھڑا کیا ہے تو پلیز ان کی لاج رکھتے ہوئے اس عجیب و گریب کھانے کے وائرل ٹرینڈ سے دوشت نہ کریں اور ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا دیں